درست ہے کون سا راستہ درست ہے وہاں پر پریشانی نہیں ہوگی وہاں پر پریشان ہونے کی زندگی نہیں ہوگی کہ راستہ کون سا ہے کیونکہ وہاں پر ایک ہی کندہ اور ایک ہی توانای ہوگا ایک ہی رہ ہوگی آج انسان بھٹکتے پھرتے ہیں کبھی کسی راہ کی طرف کبھی کسی راہ کی طرف اور بہت ساری ایسی رہوں کا چناؤں کر لیتے ہیں جس کے انتہا میں موت کی رائیں ہیں لیکن جب خدامت اپنے لوگوں کے دنے آتے ہوگا تو ایک ہی راستہ ہوگا اور وہ راستہ کونسا ہے یسو یسوسی نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں کوئی دینے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا کوئی بھی یسوسی کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا یہ لوگ آکرتہ کی انتظار کرتے ہیں ہزار سالہ بار شاہد میں آگر یسوس قبول کیا ہم کتنے مبارک لوگ ہیں جو پہلے ہی مسیبتوں سے پریشانیوں سے آزار سالیوں سے پہلے ہی باب کے پاس موجود ہوں گے میرے سیزو قدام کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو اگلیس کی پرسٹیش کرنے والے لوگ ہیں جو اگلیس کو پوزنے والے لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا حصہ آگ اور گندر سے جنے والی جیتے ہوگا جلدی جلدی سے ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کو جو ہمارے کی موجود ہیں عبدیت اس جگہ پر ہوگی موت نہیں ہوگی کہ کوئی شخص بوڑا ہو رہا ہے اور وہ مرد رہا ہے عبدیت موجود ہوگی وہ لوگ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے اور خدا ان کے کلاب ملکہ ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ عبدالعباد تک بات سے ہی کریں گے جیسے مسیح سپری کہا گیا تھا کہ اس کی بات سے ہی کہا آخر نہیں ہوگا یہ لوگ بھی جو مسیح سپری مان رکھتے ہیں ایماندار تلیسیہ اور وہ لوگ جو یہودیوں میں سے شامل ہو کر آئیں گے وہ عبدالعباد تک زندہ رہیں گے اور تختوں پر بیٹھیں گے اور انہیں بادشاہی ملے گی آخری بار جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا خدا ان کی اکرام کے بارے میں بہت سارے سوالات کے سامنا آج اس دور میں میں کرنا پڑتا ہے مکاشوہ کی کتاب ہو اناجیر اربا ہوں یا قرآن اہدنامہ کے سہائف ہوں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ درست بھی ہیں یا نہیں یہ سچے بھی ہیں یا نہیں جب ہم قرآن کے پاک کلام میں پڑتے ہیں تو میں قرآن کی کلام میں ذکر ملتا ہے اٹھار کی آیت بائیش نے باگ کے اٹھار کی آیت میں میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے تو وہی دیتا ہوں اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں کیوں ہی آنکھ میں اس پر نازل کرے گا اور اگر کوئی اس قبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درک اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا کوئی بھی برسی بنے وہ کوئی رسول ہے وہ پترس ہو وہ پانوس ہو کوئی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا کیونکہ خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بڑھائے گا یا گھٹائے گا تو اس کی سزا کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کا نام کتاب حیات جسے بھی نکال دیا جائے گا کبھی بھی کوئی مسیح خالو کوئی پاسمان ہو خالو کوئی بشب ہو خالو کوئی عام شخص ہو کوئی بھی بائیو کا تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ خدا انہیں اپنے کلام کا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ہاتھوں پر لیا ہے اور کلام انہیں کو دسلیقہ ہے کہ سنبوت کی کتاب جو باتیں سننے والا سخص ہے اور جو اس کی گواہی دیتا ہے وہ اس میں لکھئی آفتیں اگر وہ یہ باتوں کو نہیں مانتا تو کلام نہیں کہیں کہ جو آفتیں نہ صرف مکاشوہ کی کتاب نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پیدائش سے لے کر مکاشوہ تک جتنی بھی آفتیں لکھی ہیں اگر کوئی اس کتاب کو تبدیل کرتا ہے اگر کوئی کلیسیا کے اٹھائے جانے کے نظریات کو اپنی ارفاز میں ڈھاؤ کر بیان کرتا ہے اگر وہ ایسا کام سرجام دیتا ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ خدا انہوں نے اپنے کلام میں کہہ دیا ہے کہ یہ ساری آفتیں اس کی اوپر نازل ہوگی آج میرے زیزہ ہم نے خدا انہوں کے کلام کو سنا بہت دیر لیٹھے لیں کلام سنتے لیں آج آپ اپنی سنو کی اوپر بار کریں اور دیکھیں کہ آج جب ہم نے کلام کو سنا کسی مشن کی کسی فرقے کی تعلیم نہیں دی گئی لنکہ بتایا گیا ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے اگر کوئی اس کلام سے حد کر آپ بتاتا ہے کہ نہیں کنیسیہ تو مسلموں میں سے گزرے گی نہیں ہزار سال آباد سے حد تو آئے گی نہیں خدا انہوں نے سب کچھ ختم کر دے گا تو اسے بتائیں اور خود بھی یاد رکھیں کہ جو کوئی کلام کی باتوں کو تبدیل کرتا ہے خدا انہوں نے اپنے کلام میں کہتا ہے کہ ساری آپ کے جس میں لکھی ہیں وہ اس پر نازل ہوں گی آج بھی اگر ہم ان وقت میں بیٹھ کر کلام کو سننے کے بعد کلام کی باتوں پر ہم نہیں کرتے انہوں نے آپ کو کوئی دیکھنے کے بعد تبدیل نہیں ہوتے تو نیرے جیزوں ہمارے سامنے ساری کہانیوں موجود ہیں اماندار کہاں پر ہوں گے جو اماندار نہیں رکھتے وہ کہاں پر ہوں گے جو تھوڑے تھنڈے ہیں تبھی کبھی گھرم بھی ہو جاتے ہیں اتوار کو چرچ بھی آ جاتے ہیں باقی وقتوں میں کبروں پر بھی جاتے رہتے ہیں دے گے بھی دیتے رہتے ہیں یاد رکھے گا کہ ان کا حصہ کہاں پر ہوگا ہم نے انہوں نے آپ کے بارے بھی دیکھا ہم نے اپنی اس کے ساتھ ان زندگیوں کو جاتے ہوئے دیکھا آج اگر آپ کسی ایسے فیر کو اپنی زندگی سے سن انجام دے رہے ہیں میرے جیزے میں آپ سے کہنا چاہو گا کہ اس کام کو اپنی زندگی سے چھوڑ دیں کیونکہ جو کوئی اقلام کی باتوں کو رد کرتا یعنی کو تبدیل ہی کرتا ہے خدا اند اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میں اس کا ہی سب ہی نکال نام ہوں گا کتاب اے آگت سے اس کا نام نکال دوں گا اور جدنے بھی آگت نے کی ہیں وہ سب کی سب اس کے اوپر نازل کروں گا بیس میں اور بیس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو ان باتوں کی دعایی دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں آمین آئے خدا مند یسو آئے خدا مند یسو آ خدا مند یسو کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے آمین مکاشوہ کا اقتدام فضل کے ساتھ ہوتا ہے آج اگر آپ اپنی زندگی میں خدا مند کے فضل کو حاصل کر کے جا رہے ہیں تو آپ بابرکت ہیں یقین اگر چرسے باہر بکر کر آپ کی زندگی میں پھر وہی کام ہے پھر آپ اپنی زندگی میں آپ کو پلینا چاہتے ہیں تو میرے چیزو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے خدا مند نے نقاشتا کے اندر سب چیزیں بیان کی لیکن جب اقتدام کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مشیر یسو کا فضل تم سب کے ساتھ ہوتا رہے آج بھی میں خدا مند کا قادم ہوتا لے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے فضل پر اپنی زندگی میں لے لیں نہ بھاگیر اس طرف اس طرف نہ جائیں لوگوں کے پیچھے جو آپ کو نجات نہیں دے سکتے وہ آپ کو ابلیس کے ساتھ اس جگہ پر لے جائیں گے جو آگ ابلیس اور اس کے فرشلک نتیاب کی گئی ہے اگر فضل کے متحد ہو جائیں گے تو خدا خدا آپ کو بخش دے گا خدا مند سب کو آج اس کلام کی حسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخش دے گا آمین